ہیلو فرنس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لپسا کارنر آج میں آپ کے ساتھ شیارٹن سے راکھی بنانا شیئر کر رہی ہوں اور یہ راکھی سپیشلی کولیز راکھی کمپیٹیشن کے لیے ہے چھوٹے بچوں کے لیے راکھی بنانا تھوڑا ٹف ہو جائے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا تو اس کو بنانے کے لیے میں نے دو کلر کے ریون لیے ہیں ایک وائٹ کلر کا اور ایک وائلٹ کلر کا ان دونوں ریونوں کو ہم نے 4x4 سینٹی میٹر میں کاٹ لینا ہے اور کاٹنے کے بعد ہم نے چاروں طرف سے اس کو پکا کر دینا ہے تاکہ یہ نکل لینا اور اسی طرح سے ہم نے بہت سارے ٹکڑے ان کے کاٹ لینا ہے اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے وائٹ کلر کے جو ٹکڑا ہے اس کو اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے وائلٹ کلر کو بھی فولڈ کر لینا ہے اور اس کے اندر اس کو ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم نے وائٹ کلر کا فولڈ کرنا ہے اور اس کو بھی اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کے بعد ان کو اس طرح سے کھول کے ہم نے یہاں نیڈل کی ہلپ سے سٹچ کر لینا ہے اور جو ہم نے تین تہہ لگائے ہیں وہاں پہ ایک سائٹ پہ ہم نے اس کو ایک ساتھ جوڑ دینا ہے اور اس کو جوڑنے کے لیے ہم اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں اسے ہی آسانی سے پیغل کے جوڑ جاتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے اور پلک کر لے کر کے اس طرح سے فولڈ کر دینا ہے یہاں ہم نے اس کو گم کے ساتھ سٹچ کر دینا ہے نیڈل کو نکال دینا ہے اور پھر اس طرح سے اس کو آگے کی طرف فولڈ کر دینا ہے اور جو آگے والی سائٹ ہے اگر زیادہ ہو گئی ہے تو اس کو کار دینا ہے اور اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے جلا کے سٹچ کر دینا ہے اور یہاں سے تھوڑا سا کٹ کر کے یہاں سے بھی ہم نے اس کو جلا دینا ہے تاکہ یہ باہر کی طرف نکلینا اور اسی طرح سے ہم نے یہاں سیون پیسز دیار کر لینے ہیں تو اس طرح سے ہم نے گلیو لگا کر کے سب ہی پنکھڑیوں کو جوڑ دینا ہے اور سب ہی پنکھڑیوں کو جوڑنے کے بعد یہ اس طرح سے تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کے لئے بیس دیار کرنا ہے اس کے لئے گلائی میں ہم نے کارڈ بورڈ کٹ لینا ہے یا بکرم کٹ لینی ہے وہ آپ کی اچھا ہے اس میں ہم نے گلیو لگا دینا ہے اور اس کو اس کے ساتھ یہاں لگا دینا ہے اس کے بعد ہم نے پھر سے وہی پیسز لینے ہیں اور ان کو اس طرح سے فولڈ کر دینا ہے فولڈ کرنے کے بعد جو ہے ہم نے ان کو اچھی طرح سے آگے سے سٹیچ کر دینا ہے سٹیچ کرنے کے بعد جو وائٹ والا پیس ہے وہ نیچے رکھنا ہے وائلٹ والا اوپر رکھنا ہے اور اس طرح سے ان کو دونوں سائر سے موڑ کے پھر پیچھے کی طرف ہم نے اس کو پلٹ دینا ہے اس طرح سے اور نیچے سے ہم نے اس کو کٹ کر کے ساف کر لینا ہے مل اچھی طرح سے اس کی سفائی آجائے اور پھر اس کو سٹیچ کر دینا ہے اور بارہ پیسز سیار کرنے کے بعد بلکل جیسے ہم نے پہلے بنایا تھا ویسے ہی کر دینا ہے نیچے ہم نے کارڈ بورڈ لگا دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے گلیو لگا کر کے جو ہم نے پہلے بنایا تھا پیس اس کو اس کے اوپر لگا دینا ہے اس کو جوڑنے کے لیے ہم کوئی اور پیس بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ اس سے اس کی مجبوطی بنی رہے اس کے بعد ہم نے یہاں بیڈز لگا دینا ہے یا موٹی لگا دینا ہے وائٹ کلر کے اس کو ویسے آپ اپنی کریٹیویٹی کے امسار بھی یہاں ویڈز کے ساتھ سجا سکتے ہیں یا تو اس طرح سے لگا سکتے ہیں یا پھر جو ہمارا وائلٹ کلر کا شاڈن ریون دیکھ رہا ہے وہاں پہ ہم چھوٹے چھوٹے وائٹ کلر کے موٹی یا سٹون لگا سکتے ہیں اور بیچ میں بھی ہم نے یہاں ایک سٹون لگا دینا ہے یا پھر جو بھی آپ کے پاس گولڈ دیکوریٹیو سامان ہوگا وہ لگا دینا ہے اس کے بعد ہم نے نیچے یا تو وائلٹ کلر کا شاڈن ریون یوز کرنا ہے یا پھر ہم نے وائٹ کلر کا شاڈن ریون یوز کرنا ہے پھر سے کارڈ بورڈ کو اسی گولائی میں کاٹنا ہے یا بکرم کو کاٹ لینا ہے اس میں ہم نے ریون کو لگا دینا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے گلیو لگا کر کے جو ہم نے ابھی اوپر والا حصہ بنایا ہے اس کو لگا دینا ہے تو اس طرح سے ہماری یہ راکھی بن کر تیار ہو گئی ہے یہ بہت سندر راکھی بنتی ہے اور کالیز میں جو راکھی کامپیٹیشن ہوتا ہے اس کے لیے بہت ہی یوسفل ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری بنائی ہوئی راکھی پسند آئے گی تو میری اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ساتھ ہی نیٹنگ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ہیمانجل سے لیٹڈ بلوگز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میری ویڈیو سبسکرائب دیکھنے کے لیے نوٹیفکیشن بٹن پر بھی کلک کر دیجئے اور ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیاواد